ہوتا پردیش کے ہاپور جنپت کے حافظ پور چھتر میں ایک کسان نے آت مہتیا کی کوشش کی ہے شگر مل مالکوں کی منمانی کے چلتے پریشان کسان نے نئی قدم اٹھایا کسان کا عاروب ہے کہ ان کا گنہ نہیں خریدا جا رہا ہے ہاپور کے بریشناتپور شگر مل کی منمانی سے پریشان ہو کر آج ایک کسان نے شگر مل میں جم کر ہنکامہ کرتے ہوئے آت مہتیا کی کوشش کی جسے آس پاس کھڑے لوگوں نے بچا لیا دراصل کسان کا عاروب ہے کہ مل مالک کسانوں کا گنہ لینے کو تیار نہیں ہے جس کے چلتے سب ہی کسان کافی پریشان ہیں کیونکہ گنہ بیج کر جو پیسہ کسان کو ملے گا اسی سے وہ گیہو بوئیں گے آپ اس ویڈیو میں اصاف دیکھ سکتے ہیں کی کیسے مل کے چین میں یہ کسان بینا کسی خوف کے اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنے کو کود گیا ہے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کی کسان آخر کتنا پریشان ہے کہ وہ اپنی جان تک داؤں پر لگانے سے نہیں ڈر رہا ہے وہی شگر مل کے لوگوں نے کسانوں کے ان عاروبوں کو جھٹلاتے ہوئے نظر آئے ہیں ایسے میں کسانوں کے دش کہے جانے والے بھارت میں آخر کب تک کسانوں کو یوں ہی شاشن پرشاسن سے لنڈا پڑے گا یہ سوچنے والی بات ہے کیا LED لائٹ کی باتیں کرنے والے سی امیوگی تک کسانوں کی گوہار پہنچے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا آتمتہ کا پریاس اس لیے گیا ہے ہمارے جو ہے سینٹر پہ پرچی نہیں بھیج رہے گھنہ خرید نہیں کر رہے جب ہمارا گھنہ خرید نہیں کریں گے ہماری گھنوں کی بسل نہیں بھوئے گی اور گھنوں جو ہے کسان کا گھنہ اور گھنوں یہ ایسی چیز ہے جس سے مطلب پورے بھارت ورس کا پورے سنسار کا پیٹ اسی گھنوں کی بنی ہوئی روٹیوں سے بڑھتا ہے نہ کی پیچے سے بڑھتا ہے اگر ہماری گھنوں سمیہ پہ نہیں بھوئیں گی تو ایک با بہتوں کیسے کریں گے ہاپور سے راچان تیاکی کی ریپورٹ تو فیلال ازبولجن میں اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار موسیقی